سب سے پہلے میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اس پاک ذات کی جس نے مجھے اس مقام پر پہنچایا اور میں آپ سے گفتگو کر سکوں اس کے بعد شکر گزار ہوں موس ریسپیکٹڈ پرسن ڈاکٹر عبدالکدیر سر کی کہ انہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دے کر اتنی حوصلہ افزائی کی اور اتنی بہمان نوازی کی میں ڈاکٹر روشن شیخ ممبئی سے آئے ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ابھی ایم ڈی پر سیف کر رہی ہوں ایم ڈی پیتھولوجی لازٹ یر ہے میرا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک کرچ لے کے چل رہی ہوں تو آئی ام بائی لیٹرل امپیوٹی میرے دو پیر نہیں ہے جو رائی پیر ہے وہ اباؤ نہیں نہیں ہے اور جو لیٹرل ہے وہ بیلو نہیں نہیں ہے آئی ایم یوزنگ پروسٹیٹک ناؤ اور آئی ایم وارکنگ ویٹھ سکرچ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے میں بائی برد ایسی نہیں تھی دوہزار آٹھ میں جب میں آپ کے ہاں فرس پی ایو بولتے ہیں ہمارے ممبئی میں 11th سٹینڈرڈ بولتے ہیں جب 11th سٹینڈرڈ میں میں تھی تو اس وقت میں کالیج سے گھر لوٹ رہی تھی اور میرا پہلا سمسٹر ایگزیم تھا میں نے تینٹھ میں 92 سکور کیا تھا اور مجھے بچپن سے ایک خائش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں میرے جو اببو ہے وہ ویجیٹیبل وینڈر ہے سبزی ترکاری بیشتے تھے ہماری مالی حالت اچھی نہیں تھی اور میں بس ڈاکٹر بن کر گھر کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی اور جو مجھ جیسے گریب طلبہ طلبہ تھے جو مجھ جیسے گریب بیمار تھے ان کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے اس قابل بنانا اس وقت کچھ ذرائع نہیں تھے آپ لوگوں کی طرح اتنے سارے ہیلپنگ ہینڈ نہیں آتے تھے ہمارے پاس لیکن بس ایک خاب تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے دینس میں اچھا سکور کیا سائنس میں ایڈمیشن لیا 11th کلاس کا 10 سیمیسٹر تھا اور میرا جو کالیج تھا وہ گھر سے کافی دور تھا اور مجھے لوکل ٹرین سے ٹریول کرنا ہوتا تھا مومبئی کی لوکل ٹرین 7 اپٹوبر 2008 مامول کی طرح ہی دن تھا میں جب پیبر دیکھ کر اپنے کالیج سے نکلی میں نے بارہ ڈبوں کی ٹرین پھکڑی بینڈرائی سٹیشن سے میں ٹرین کے پہلے ڈبے میں سوار تھی ٹرین بارہ ڈبوں کی تھی اور میرا جو دیسٹینیشن سٹیشن تھا وہ جوگیشوری تھا جوگیشوری سے پہلے ایک اندھیری سٹیشن آتا ہے جو بہت اوورکراؤڈڈ ہوتا ہے جب وہ اسٹیشن آیا تو میں نے سوچا کہ نیکسٹیشن میرا ہے مجھے اپنی سیٹ سے اٹھ کے دروازے کی طرف آنا چاہیے یہ ایک لمحہ تھا اس ایک لمحے میں جب میں اپنی سیٹ سے اٹھی اور دروازے کی طرف آئی اور دوسرے لمحے میں میں نے جب آنکھیں کھولی تو وہ بارہ ڈبوں کی ٹرین میری اتنی دوری سے میرے آنکھوں سے بہت تیزی سے گزر رہی تھی ایک لمحے کے لئے میں نے سوچا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں میں تو ٹرین کے ڈبے میں تھی ٹرین کی پڑیوں پہ کیسے آ گئی ہوں اور ٹرین اتنی تیزی سے میرے سر کی اوپر سے کیسے گزر رہی ہے بس ایک وہم تھا کہ اللہ کری یہ خواب ہو لیکن میں پہلے ڈبے میں سوار تھی وہ بارہ ڈبوں کی ٹرین میرے دونوں پہیوں سے کچل کے چلی گئی کسی نے بھی چین نہیں کھیچی ٹرین کی اور جب ٹرین کافی دور جا کر رکھی اور میں جو ٹرین سے گری تھی وہ دو اسٹیشن کے بیچ میں میں گری تھی چلتی ہوئی ٹرین سے کسی نے ٹرین کی چین نہیں کھیچی اور تب مجھے احساس ہوا جب میں نے اپنے رائیٹ پیر کو کٹا ہوا دیکھا پٹریوں پر اس سے بہت ہیوی بلیڈ ہو رہا تھا اور میں نے اپنے آزا کو بلیڈ کرتے ہوئے دیکھا ایک لاوارس کی طرح پٹریوں پر پڑے ہو کے میں نے یہاں وہاں نظرے دوڑائی کہ اٹلیس کوئی اللہ کا بندہ آس پاس ہو جو میری ہیلپ کو آ گیا ہے دو اسٹیشن کے بیچ میں تھی تو لوگوں کو آنے میں ٹائم لگا اور اس وقت ہمارے پاس سیل فون نہیں ہوتے تھے ابھی تو ماشاءاللہ ہر سٹوڈن کے پاس سیل فون ہوتے ہیں تو میرے پاس فون ڈائیری تھی جب لوگ آئے میرے پاس اکھٹا ہوئے پندرہ بیس لوگ تو میں نے ہر ایک سے رو رو کر گڑ گڑا کر اس حالت میں مدد مانگی کہ کوئی اللہ کا بندہ اٹلیس میرے گھر پہ فون کر کر یہ بتا دے کہ میں اس حالت میں یہاں پر ہوں کیونکہ بس میرے ذہن میں اس وقت ایک بات چل رہی تھی کہ مجھے لاواریسوں کی طرح یہاں پر نہیں مرنا مجھے بس گھر والے میرے ساتھ ہونے چاہیے جب میں انتقال کروں یا انہیں اٹلیس یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں یہاں پر اس حالت میں ہوں لیکن اللہ کی آزمائش تھی کہ اس پندرہ بیس لوگوں میں سے کسی نے بھی میری ہیلت نہیں کی مجھے چھونا تو دور کی بات انہوں نے میرے فون ڈائری سے نمبر تک کاپی کر کے فون لگانے کی زہمت نہیں کی کیونکہ انہیں ڈر تھا پولیس انٹروجیشن کا ان سے سوالات کیے جائیں گے ایٹسکرہ بہت ساری چیزیں تھی تو انہیں وہ بھی مجبور تھے اور تقریباً پندرہ بیس منٹ بات میں اسی حالت میں وہاں پڑی رہی روتے ہوئے گرگڑاتے ہوئے اس کے بعد مجھے ریلوے کی ہیلپ ملتی ہے اور مجھے گورنمنٹ ہسپٹل لے کر جاتے ہیں یہاں بھی اللہ کی آزمائش تھی میرے ساتھ کہ جس گورنمنٹ ہسپٹل میں مجھے لے کر جایا گیا وہاں پہ آپریشن سٹائک تھا میرا جو ایکسیڈن تھا وہ تقریباً دس گیارہ بجے ہوا اور میں شام کے چھ بجے تک اسی حالت میں ہسپٹل کے کوریڈور میں پڑی رہی کیونکہ ان کا آپریشن سٹائک تھا مجھے کوئی بھی سہولت مہیا نہیں کی گئی بس سوپرفیشل ٹریسنگ کر کے مجھے ٹرولی پر وہیں چھوڑ دیا گیا جب میرے گھر والوں کو اطلاع دی گئی جب انہیں پتا چلا وہ بھاگتے ہوئے آئے اور مجھے پرائیوٹ ہسپٹل شفت کیا پرائیوٹ ہسپٹل میں شفت ہونے کے بعد میں تقریباً دھائی مہینے ایڈمیٹ رہی میرا علاج ہوا میرے جو ڈاکٹر رہے سرجن انہوں نے موٹیویٹ کیا مجھے جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا میں سولہ سال کی تھی اور ایک لمحے میں دونوں پیر مجھ سے چھن گئے تھے جو رائٹ ہے وہ اباؤنی اور لیفٹ اس بیلو نی اس وقت میں بہت ٹوٹ گئی تھی میرا جو دماغ تھا بہت بری طرح سے زکمی ہو گیا تھا جسم کے ساتھ میں اور جو لوگ عیادت کو آتے تھے وہ ان کے زبان پر یہی باتیں ہوتی تھی سیلف پٹینس کی کہ سولہ سال کی بچی ہے گریب مہ باپ کی اولاد ہے زندگی پر مہ باپ کی اوپر بوجھ بن کے رہے گی دو پیر نہیں ہے معذور ہے اپائیج ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس کو زندہ کیوں رکھا ہے میں بھی اپنے ذہن میں کافی باتیں سوچتی تھی اور میری جگہ اگر کوئی بھی ہوتا کوئی بھی سولہ سال کا لڑکا ہے لڑکی ہوتی تو وہ بھی یہی سوچتی کہ اس ٹرین ایکسیڈن میں اللہ نے مجھے دوسری زندگی تو دی لیکن اس طرح کی بیبس والی زندگی کہ میں ایک طرف سے دوسری طرف خود سے کروٹ نہیں لے سکتی ہوں میں خود سے واشروم نہیں جا سکتی ہوں مجھے میری امی گود میں اٹھا کر یہاں سے وہاں واشروم لے کے جاتی تھی تو پوری طرح سے میں امی کے اوپر گھر والوں کے اوپر ڈیپینڈ ہو گئی تھی اور وہ ڈیپینڈنسی کی لائف میں نہیں چاہتے اللہ کسی کو دے لیکن ان حالات میں اور لوگوں کی جو جملے ہوتے تھے وہ مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتے تھے کہ سچ میں اللہ تو نے مجھے دوسری زندگی کیوں دی مجھ سے دو پیر چھین لیے لیکن مجھے زندہ رکھا اس کیوں کا جواب میں بہت شکوے کرتی اللہ سے کہ اللہ نے مجھے زندہ کیوں رکھا ہر ایک دن درس سے گزرتا میرا جب بھی ڈریسنگ ہوتی ہاؤسپٹل میں میری چینگیں گزا کرتی تھی لیکن میں ہمیشہ شکوہ گزار ہوتی اللہ سے کہ اللہ نے مجھے دوسری زندگی کیوں دی تو نے کیوں زندہ رکھا مجھے اس کا جواب میری امی نے کچھ الفاظ کہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں میری امی نے مجھے بس یہ کہا کہ بیٹا ہم اشرف المخلوقات ہیں لیکن ہمیں غیب کا علم نہیں ہے غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے آپ کے پاس پورا جسم ہے آپ کے پاس دماغ ہے آپ کے پاس ہاتھ ہے آپ کے پاس آنکھیں ہیں آپ سے صرف چھینہ ہے تو کیا دو معمولی پیر صرف دو پیر نہیں ہے اللہ نے آپ سے اور وہ بھی اللہ کی چیز تھی تو اس سے شکوا کیسا آپ کے پاس دماغ ہے آپ کے پاس آنکھیں ہیں ہاتھ ہے آپ پڑھائی کرو اپنا خواب پورا کرو اس موٹیویشن میں میری گھر والوں نے بہت سپورٹ کیا میرے سکول اور کالیجز کے اساتیزہ نے میرے ڈاکٹر نے مجھے موٹیویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے دو پیر نہیں ہے تو کیا ہوا آپ چل نہیں سکتی ہے تو کیا ہوا آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو اور انشاءاللہ آپ ایک دن ایسے چلوگے پروستیتک لیک سے کی سامنے والا دیکھ کر آپ کو اندازہ نہیں لگا پائے گا کہ آپ کے پاس دو پیر نہیں ہے اس وقت مجھے لگتا تھا کہ یہ ساری تسلی والی باتیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری میں نے سوچا کہ جب امی کہہ رہی ہیں سارے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کچھ پلان کیا ہے میرے لیے جو مجھے ابھی دکھائی نہیں دے رہا مجھے صرف مشکلے نظر آ رہی ہیں کہ میرے پاس دو پیر نہیں ہے لیکن اس کے آگے کا عجر شاید میں نہیں دیکھ پا رہی ہوں جس کے لئے مجھے محنت کرنی ہے تو میں نے محنت سارٹ کی میں نے سٹڈی کی جس یر میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا آئے بہت ان الیون سٹینڈرڈ میں نے وہ یر سکیپ نہیں کیا میں نے ویلچئر پہ اگزام دیا میں نے ٹویلت کمپلیٹ کیا اور الحمدللہ سے میں نے پاس کلاس سے ٹویلت کلیر کیا اور پھر اس کے بعد ایڈمیشن کے لئے آپ کو پتا ہے اس زمانے میں ابھی تو نیٹ ہے بہت ہمارے زمانے میں سی ٹی ہوا کرتا تھا تو کوربان انٹرنسس میں میں نے آلوار مہاراستہ تھرڈ رینک لیا پی ایچ کورٹے میں تھرڈ رینک لینے کے بعد جس طرح آپ کو خوشی ہو رہی ہے مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ الحمدللہ میں اپنے خواب کے بہت نزدیک ہوں اور اسی دوران مجھے یہ پروستیتک لگے بائی لیٹرل جو پروستیتک ہے میرے نکلی پیر اس سے میں نے چلنا پھرنا سیکھا اور میں نے ٹویلوی اگزام کلیر کیا سی ایٹی کلیر کیا لیکن یہاں پر بھی اللہ نے آزمائش رکھی میرے لیے میڈیکل میڈمیشن کے لیے سارے ڈیسیبل پیپل کو ایک کاؤنسلنگ ہوتی ہے میڈیکل اگزامینیشن ہوتا ہے اور وہاں پر ہمارا ڈیسیبلیٹی پرسنٹیج ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہاو مچ ڈیسیبل 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 تو وہاں پر جب ہم کاؤنسلنگ کو گئے بہت سارے کینڈیڈٹ آئے ہوئے تھے میں بھی ان میں سے ایک تھی جب میرا اگزامینیشن کیا انہوں نے تو مجھے میرے ڈیسیبلیٹی سارٹیفیکٹ پر انہوں نے ڈیسیبل 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 میڈیکل میں ایک کرائٹیریہ ہے 20 years claw ہے کہ کوئی بھی فیزیکل ڈیسیبل جو کینڈیڈیٹ ہے جو امیدوار ہے میڈیکل میں ایڈیسیبل کے لیے وہ 42-70 کے بیچ میں ڈیسیبل ہوا تو ہی ایڈیسیبل کے لیے الیجیبل ہے ورنہ اسے ایڈیسین نہیں ملتا ہے so i was more than 70% ڈیسیبل that time اور تو مجھے میڈیکل میں ایڈیسین کے لیے دینائی کیا گیا کہ آپ 89% ڈیسیبل ہو آپ دو کرچز یوز کرتے آپ کے پاس دو پیر نہیں ہے تو آپ میڈیکل میں ایڈیسین نہیں لے سکتے ہو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہو اس وقت جو مایوسی کی لہر تھی میرے اندر وہ میرے ایکسیڈن کی وقت سے زیادہ تھی کیونکہ میں نے بہت مشکلوں سے اپنے آپ کو سمیٹا تھا میں نے بہت یقین کیا تھا اللہ کے نے مجھے سجیس کیا کہ آپ کے پاس ایک اور راستہ ہے آپ نہ امید ہو اللہ کی ذات سے آپ کے پاس اور زریعہ ہے آپ بومبی ہائی کورٹ میں اپنا کیس پائل کیجئے میرے لئے بہت انوکی بات تھی ای تنگ آپ لوگوں کے لئے بھی ہوگی کی میڈیکل میں یا کوئی بھی انسیٹیوٹ میں ایدمیشن کے لئے ایک بچہ جس کے پاس ایک اچھا رینک ہے جو الیجیبل ہے اسے بومبی ہائی کورٹ کیوں جانا ہے اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا لیکن میں ہمت نہیں ہاری اور میں نے اللہ سے دعا کی بہت گرگر دعا کی اور اللہ پر یقین رکھا کہ اگر اس طرح اللہ مجھے اس میڈیکل میں اینیشن کو دلاتا ہے تو میں یہ بھی ٹرائی کروں گی میں ہاروں گی نہیں اس مقام سے تو میں نے مومبی ہائی کورٹ میں 2011 میں کیس پائل کیا گیا میڈیکل کاؤنسل وہاں پہ میرا سب کچھ کیا گیا وہاں میں دو کرچس تھی ابھی تو میں سنگل use کرتی ہوں دو کرچس کے ساتھ میں جب بومبی ہائی کورٹ کے اندر داخل ہوتی تھی انہوں نے میرا ایٹیٹیوٹ تکھا اور اس وقت جب hearing ہوتی تھی سارے فیصلے میرے اگینس ہوتے تھے کہ میں 89% ڈیسیبل ہوں میرے پاس دو پیر نہیں ہے میرے ہاتھوں میں دو کرچس ہے میں کیسے پیشن کو ٹریٹ کروں گی میں کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤں گی تو سب کچھ میرے اگینس تھا اور میں بہت ناؤمید ہو گئی تھی کہ شاید مجھے یہاں پہ بھی ڈینائی ملے گا اور ممبئی میں ایسا کوئی کیس نہیں تھا کی مور دن سیونٹی پرسن ڈیسیبل کے بات بھی کسی کو ایڈمیشن ملا ہو میرا کیس پہلا کیس تھا جو بومبئی ہائی کورٹ میں گیا لیکن جب آخری دن تھا میں نے خود سے ہمت جھٹائی اور میں نے خود سے کہہ کیا 2008 میں میرا ایکسیڈن ہوا تھا اور 2011 میں یہ بومبئی ہائی کورٹ میں میں گئی تو ان تین سالوں میں مجھے ڈر لگتا تھا ٹرین کی آواز سے جب بھی میں ٹرین کو دیکھتی تو مجھے خوف بیٹھتا تھا لیکن میں نے خود کی ہمت جمع کی اور میں نے سوچا جاؤں گی اور لاس ڈی کوٹ ڈی کا فائنل ڈے تھا جب میرے فیور یا اگینس میں فیصلہ آنے والا تھا میں نے یہ رسک لیا میں اکیلے میرے جوگیشوری سے چیز ٹرین میں ٹیویل کر کے گئی اور یہ بات میرے ایڈوکیٹ نے جد صاحب کو بتائی وہ بہت امپریس ہوئے اور آپ سب کو پتا ہے کہ مومبئی کی لوکل ٹرین کتنی کراؤڈ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم جیسے نورمل انسان نہیں آسکتے ایک جنرل ڈببے میں اور یہ بچی جس بکوز اسکو ایدنیشن چاہیئے اسکے اندر اتنا پیشن ہے کہ اسکو لیکن انہوں نے میرا پیشن دیکھا ہارڈ ورک دیکھا اللہ پر یقین دیکھا اور انہوں نے الحمدل اللہ میرے فیور میں ججمن دیا اور اس کے بعد آپ اللہ کے کرش میں دیکھئے کہ جہاں ایک طرف مجھے لگتا تھا کہ مجھے میرے ایڈیویر میں ایڈیویر میں ایڈیویر میں میں بہت زیادہ شکر گزار ہوئی اللہ کی اور مجھے یقین ہو گیا اور یقین بکتا ہو گیا کہ اللہ نے اتنی آزمائش لکھی تو ہے میری زندگی میں لیکن مجھے نوازہ کیا جو میری حیثیت بھی نہیں تھی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنے top most college میں ایڈمیشن ملے گا لیکن میرے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ مجھے مجھ پر بھروسہ کر کے جو چیف جس سر نے میرے فیور میں سب کے اگینس جا کر میرے حق میں فیصلہ سنایا تھا مجھے ان کو صحیح ثابت کرنا تھا جو ایادت کے دوران آتے تھے اور مجھ مجھے ان سب کو پروف کرنا تھا کہ 89% ڈیسیبل ہونے کے بعد دو پیر نہیں ہونے کے بھئی ایک لڑکی مسلم معاشرے سے تعلق رکھنے والی لڑکی ڈاکٹر بن سکتی ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن کے مجھے ان لوگوں کو غلط ثابت کرنا تھا ساڑھے پانچ سال میں نے بہت تکلیفے اٹھائی ہمارے لیکچر ہال کافی دور ہوتے تھے ہر لیکچر میں میں 10-15 منٹ لیٹ پہنچ تھی ایسا سے کمتر ہوتا مجھے میں لیٹ پہنچ رہی ہوں میرا لیکچر میں سو رہا ہے اور 3-4-4-4 گھنٹے نون سٹوپ کھڑے رہنا ہوتا تھا لیکن میں نے ساری جو نیگٹیو باتیں ذہن میں بنتی کہ مجھے درد ہو رہا ہے مجھے نہیں کرنا ہے مجھ سے نہیں ہوگا ان سب کو میں ہٹا کے ایک goal کو فوکس کیا ہے تو باقی کی جو نیگٹیو ہے وہ آپ کو کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنے گی ہو جاتے ہوں گے ان کے لئے رہی راہ کھولنی ہے میرا ایک مقصد تھا تو میں نے ساڑھے پانچ سال کڑی محنت کی اللہ سے دعا کی اور اللہ پر یقین رکھنے کا پھل ملا اور دو 2016 میں 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 فرس کلاس سے امی بی بی ایس پاس کیا اور اس طرح سے میں تعلیم دینے کا ریواج نہیں ہے میرے جو امی اببو ہیں سارے خاندان کے اگینز جا کر ہم تین بہنوں کو آلہ تعلیم دیلائے میں بہت تھنگفول اپنے پیرنٹ کی کہ انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا کہ ہم تین بہنوں کو اتنی آلہ تعلیم دی بہت تانیس ہے انہوں نے لیکن انہوں نے ان کی بھی زیدتی کی نئی ہم بیٹیوں کو پڑھائیں گے اور MBBS کمپلیٹ کیا جب میں نے سوچا کہ MBBS تک جرنی نہیں رکھنی مجھے 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 دیگری کرنی ہے اور میں نیٹ پی جی دی نیٹ پی جی میں بھی الحمدل اللہ سکیورنگ تھرڈ رنگ پی جی نیٹ مجھے ایزیلی ایڈمیشن مل جائے گا لیکن یہاں اللہ نے واپس آسمائش مرے لیے کہ دیسپائیٹ آب دیس تینگ کی میں پاس MBBS میں مجھے تھرڈ رنگ لیا ہے مجھے فرس دینای ملتا ہے کہ آپ ڈیسیبل ہو ہمارے پاس law ہے we can't go against law 20 year law ہے 40 to 70 percent disabled لو نہیں ہم admission دے سکتے sorry ma'am ہم آپ کو admission نہیں دے سکتے اس وقت میرے پاس صرف دو دن تھے بکا online admission ہوتے اب ان دو دنوں میں ہائی کوٹ کا procedure کرنا ناممکین بات تھی لیکن میں نے ہمت اور تیری ذات ہے جو اس کو حل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ بھی دیتی ہے راستے بھی کھولتی ہے بس تو ایک راستہ مجھے عطا کر دے آپ یقین نہیں کریں یہ جو پرانا قانون ہے 20 سال اندیا کی constitution میں اللہ کی غیبی مدد جو بولتے ہیں میں نے صرف کہانیوں سپورٹ میں آئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہے میں نے جس ان کو ایسی بتایا کہ سر میرا نیٹ پی جی میں میں اتنا ایگزام سکور کیا ہے مجھے ایڈمیشن کے لئے دینائی کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا دونٹ فری میں خود دلی جاتا ہوں ابھی فلائٹ لے یہ انڈین کونسٹیوشن میں تاریخی واقعہ ہے کہ کوئی بھی اتنا سال پرانا قانون دو دن میں چینج ہو جائے جس بکوز او اپل اپل کیشن تو یہ اللہ کا کرشمہ نہیں تو کیا ہے آپ اس کو کیا کہیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنے کا پھل لئے اللہ کی ذات پر یقین تھا مجھے کہ اگر اللہ نے اتنی آزمائش دی ہے تو حل بھی نکال گا اور اس کے بعد جب یہ رول چینج ہوا اور آپ کو بتاؤں کہ میں اگین مجھے ایم ڈی میں سیم کالیج میں ایم ملیشن ملا سیج جی میڈیکل کالیج این کی ایم ہسپیٹل اور ابھی میں آپ کے سامنے ایم ڈی کے لازش یر میں ہوں میرے فائنل اگزام میرے جون میں ہے آپ لوگ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ لوگ پلیز میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں یہ بھی اچھے نمبر سے کامیاب ہو جاؤ اور لوگوں کو بہت انسپائر کروں اللہ میرے ذریعے اگر یہ کام کروانا چاہتا ہے میں بہت خوش ہوں بس آپ لوگوں کی دعا چاہیے یہ سب میری زندگی کے فیکس تھے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی تھی میں اپنی زندگی کے حالات اس مقصد سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ حالات ہمیں اس کی ذات پر توقع ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں بہت سے پریشانی آئیں گی mentally ہوں financially physically ہوں لیکن آپ کو ان سے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی اپنی کوشش کو اپنی محنت کو بن کر نا ہے اللہ رب رب عزت ہمیں 70 ماں سے زیادہ چاہتا ہے آپ سب کی امی جتنا چاہتی آپ کو ایک رات بخار ہو جائے آپ کی امی ساری رات نہیں سوتی اللہ ستر ماں سے زیادہ چاہتا ہے تو ہماری حیثیت سے زیادہ مشکلیں کیسے دے سکتا ہے بس اس کی ذات پر یقین رکھو اور کہتے ہیں اللہ اپنے انہی بندوں کو آزماتا ہے جن کو وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے انسان کو کوئی چیز تب تک نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہر نہ مان لے مشکلوں سے لڑنا سیکھئے میرے دوستو انشاء اللہ کامیابی آپ کی قدم چوم جیسا کہ شیر میں کہا ہے پریشانیوں سے بھاگنا آسان ہوتا ہے پریشانیوں سے بھاگنا آسان ہوتا ہے ہر مشکل وقت زندگی میں ایک امتحان ہوتا ہے ہمت ہارنے والے کو کچھ نہیں ملتا زندگی میں ہمت ہارنے والے کو کچھ نہیں ملتا زندگی میں مشکلوں سے لننے والوں کے قدموں میں جہان ہوتا ہے میں اپنی بہنوں اور اگر ان کے والدین یہاں ہیں تو ان سے تہہ دل سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ تعلیم کے میدان میں آگے آئیں کیونکہ بچے کی پہلی درز کا اسکول ماں کی گود ہوتی ہم نسلوں کی تعمیر ان سے نسلوں کی تعمیر سٹارٹ ہوتی ہے کہتے ہے اگر ایک مرد تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ ہو تو اس سے ایک معاشرے کو بینیفٹ ملتا ہے ایک معاشرہ مستفیز ہوتا ہے لیکن اگر ایک عورت ایجوکیٹڈ اور تعلیم یافتہ ہو تو اس سے آنے والی نسلیں مستفیز ہوتی ہیں آپ ہماری نسلوں کی امین ہے اگر آپ نے تہہے دل سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری بہنیں تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں انہیں بہت شوکے پڑھنے کا آپ لوگ پلیس ان کی تعلیم آدھی ادوری میں نہ چھڑوائیں انہیں عالی تعلیم حاصل کرنے دے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے دے ایک شیئر میں اپنی بہنوں کے لئے پیش کرنا چاہوں گی انسان کے کردار کی میمار ہے عورت اخلاص و مروت کی ترہدار ہے عورت یہ معنی رحم دل ہے نرم خون ہے سن فن ناز ہے مگر جب وقت پڑ جائے تو ایک تلوار ہے عورت یہاں پر آنے والے تمام سٹوڈن سے میں پھر سے ریکویس کرنا چاہوں گی کہ آپ سب کو اتنا بہتر شاہین انسٹیٹوٹ ملا ہے ڈاکٹر عبدال قدیر سر کی سرپرستی ملی ہے آپ سب بہت زیادہ خوش نصیب ہے believe می جب میں نے اپنا نیٹ پی جی کلیر کیا جب میں نے اپنی نیٹ کی ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں تھا میرے پاس صرف books تھی اور اس books سے میں پڑھائی کی میرے پاس اتنی guidance نہیں تھی اتنی اچھے teachers نہیں تھی عبدال قدیر سر نہیں تھی شاہین انسٹیوٹ نہیں تھا آپ لوگ خود کو بہت لکھی سمجھو الحمد اللہ ماشاء اللہ آپ لوگ بہت زیادہ لکھی ہو کہ آپ کو یہاں پہ انوارمنٹ مل رہا ہے عبدال قدیر سر ملے انہوں نے اس پریسٹیجیوز انسٹیوٹ میں ان کے پاس اتنی ساری قربانیا دی ہیں کوشش کی ہیں اور اسے اس مقام پر پہنچایا ہے آپ سب کو پتا ہوگا 1989 میں سر نے یہاں پہ ستارٹ کیا سترہ بچوں سے اور آج الحمد اللہ نے اتنے سارے بچے نوازے ان کو ایک بار تالیاں ہونی چاہیے عبدال قدیر سر کے لیے سر آج اس مقام پر کس طرح پہنچے آپ نے کبھی سوچا ہوگا بکاوز ان کے دل میں قوم کے لیے ملک کے لیے جذبہ تھا کہ انہیں کچھ کرنا ہے آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو پڑھا کر انہیں کیا مل رہا ہے کوئی بینفیٹ نہیں دے رہے ہیں لیکن ایک جذبہ ہے کہ میری قوم آگے بڑھے میرا ملک آگے بڑھے اور اس جذبے کو لے کر سر نے کوشش کی دن رات کوشش کی زیرو سے لے کر آج اتنا بڑا مقام کیا سر نے اور آج سر اس مقام پر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اور کڑوروں لوگوں کے لیے ایک انسپیریشن بن گئے ایک شیر میں سر کے لیے کہنا چاہوں گی تاریخ ہو راہیں تو نئی راہ دکھائیں تاریخ مطلب آپ کو پتہ ہے اگر اندھیرہ تاریخ ہو راہیں تو نئی راہ دکھائیں سوئی ہوئی قوموں میں یہ حمد کو جگائیں رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غم خار ہمارے عبدال قدیر سر یہ بچوں کے ہیں میں امید کرتی ہوں یہاں پر بیٹھے میرے پیارے بھائی بہن آپ سب آپ کا جو بھی فیلڈ ہے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے وکیل بننا ہے جو بننا ہے آپ بنو آپ سب اپنی فیلڈ میں بہترین درجے سے کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے اور شاہین انسٹیوٹ کے ساتھ ہمارے ملک کا نام بھی روشن کریں گے آپ سب کی ہمیں اور قوم کو بہت ضرورت ہے بکہ آپ سب ہمارا سرمایہ ہو اپنی قابلیت کو صرف وقتی پریشانیوں کے ڈر سے ضائع مت کیجئے حمد کیجئے حوصلہ کیجئے اور سب سے بڑی بات اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر آ کے بڑھ انشاء اللہ میں گیرنٹی دیتی ہوں آپ کبھی بھی نہار نہیں مالیں گے ہمیشہ آپ کو کامیابی ملے گی اور ایک شیئر لاست آپ سب کے لیے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریہ تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ پر پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کی سب سے پہلے تو ڈاکٹر عبدال قدیر سر کی کہ انہوں نے اتنے شورٹ نوتیس میں مجھے بلائیا کل ہی میں بانگار پیٹ میں مدو تھی وہاں پر مجھے سر ملے اور سر نے اگدم سے مجھے کہا کہ آپ کو مجھے آنا ہے آپ کو بیدر میں سائنس انٹیٹوٹ میں آنا ہے میرے پاس کوئی لیو نہیں تھی میں بس دو تین دن کی لیو لے کر آئی تھی ہسپیٹل سے لیکن جب میں سنا سر کے بارے میں اور مجھے بہت زیادہ دل میں ایسی خواہش ہوئی کہ مجھے بچوں سے ملنا ہے اور میں آپ کو بتاؤں آپ لوگوں کو خود کے لیے ایک بار بہت زور دار تالیہ تالیہ بجانی چاہیے خود کے لیے اتنا زیادہ تحمل سے جبکہ اتنی زیادہ تعداد ہے یہاں پر ماشاءاللہ لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی میں اتنی زیادہ لڑکیں میں کم سے کم مور دن ہنڈر فنکشن میں گئی ہوں بٹ لڑکوں کی زیادہ تعداد میں کہیں نہیں تکی تعلیم کے فنکشن میں لڑکوں کے لیے ایک بار تعلیہ ہونی چاہیے اللہ سے دعائیں میری کہ اللہ سب کو کامیاب کرے اسپیشلی ہماری لڑکیاں تو ماشاءاللہ سے ہمیشہ سے آگے رہی ہیں پڑھائی میں ہمارے ہاں لڑکے تھوڑا سے کمزور ہوتے تو میں اپنے بھائیوں سے بہت پیار سے ریکویس کروں گی کہ آپ لوگ پلیز پلیز عالی تعلیم حاصل کریں اگر ہمارے پاس تعلیم کا ہتھیار ہوگا آپ نے اتنے تہامل سے میری بات کو سنی پانچ منٹ آل لینا چاہوں گی اجازت ہے بیسکل یہ ایک نظم ہے میں ریکویس کروں گی آپ سب لوگوں سے یہاں پہ جو بڑے حضرات ہیں معزز ہستیاں ہیں ان سے بھی میں آج زانہ ریکویس کروں گی کہ ہم سب کی زندگی میں سب سے بڑا مقام ہوتا ہے سب سے خالص رشتہ جو ہوتا ہے ماں سے ہوتا ہے آپ سب اگری کرتے ہیں بہت سارے رشتے ہوتے ہیں زندگی میں لیکن اللہ نے ماں اور بچے کا رشتہ بہت خالص رکھا ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا آپ کو درد لگتی ہے آپ کو درد اور چھوٹ چھفیل ہوتی ہے وہ سیم درد آپ کو اپنی امی کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے آپ سے زیادہ وہ پریشان ہو جاتی ہے آپ تو سکون سے دگولی لے کے سو جاتے ہیں لیکن امی کبھی نہیں سوتی رات بھر وہ کچھی نین سے اٹھ کو لکی فیل کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے دنیا کی بیس امی سے نواز ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آپ سب کو بھی آپ کی امی بہت زیادہ پسند ہے اور میری تو آئیڈیل ہی میری امی ہے میں نے جو کچھ سیکھا ہے جو کچھ بھی حوصلہ ملا ہے مجھے میری امی نے دیا ہے اور میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کی امی نے اب تک زندگی میں جتنی بھی قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے جتنی بھی محنتیں کی ہیں جب میں یہ نظم پڑوں آپ لوگ اس کو اپنے back mind میں دھوہرانا آپ اسے یاد کرنا کہ آپ کی امی نے کتنا کچھ کیا ہے آپ کے لیے اور ہم کچھ نہیں دے پاتے ہونے اے میری ماں تیری چاہت دل کو میرے دل کا سلام اور یہ نظم سیف میری امی کے لیے نہیں آپ سب کی امی کو ڈی کروں گی تو پلیز فیل کیجئے گا اس کو ٹھیک ہے without فیل سننے میں وزا نہیں آئے گا اے میری ماں تیری چاہت کو میرے دل کا سلام تیری پاکی زا محبت کو میرے دل کا سلام اے میری ماں تیری چاہت کو میرے دل کا سلام تیری پاکی زا محبت دل کو میرے دل کا سلام تیرے احسان کا بدلانا چکا پائیں گے تیرے تیرے احسان کو ہر گز نا گنا پائیں گے تیری عظمت کا پتہ نا لگا پائیں گے تیری ہر ایک ہنایت کو محبت کو سلام اے میری ماں چاہت کو میرے دل کا سلام تیری پاکی عظم محبت کو میرے دل کا سلام میرے زخموں پہ رکھا تو نے دعا کا مرہم کتنے برداشت کیے میرے لیے دکھ اور غم میرے اللہ کا نازل ہو تیرے دل پہ کرم تیری پاکی زادو آؤ کی عجابت کو سلام اے میری ماں تیری چاہت کو میرے دل کا سلام تیری پاکی زادو محبت کو میرے دل کا سلام